اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اللہ اللہی جعلنا من المتمسکین بی بلایت امیر المؤمنین و بی بلایت الائمت المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین الحمدلہ اللہی لا یبلغم دحتہو القائلون ولا یحسین عمہو لا دون ولا یعطی حقہو المجتہدون اللہی لا یدرکہو بہد الحمم ولا ینالہو غوث الفتن اللہی لیسا لی صفت ہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاح برحمت والصلاة والسلام علیہ سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابل قاسم محمد راہم اللہ صلی علیہ محمد و آلی 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 محمد وغاسبی حقوقهم من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی فی کتابه المجید وقلامه الحمید وہو اصدق الفادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَكُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدَرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقَدَةً مِنْ لِسَانِ محمد واجب الاحترام محزز و مکرم حاضرین مجلس محبانِ حلِبیق پیروانِ مکتبِ بلایت عاشقانِ مکتبِ شہادت سلسلے گفتگو کی اس جگہ آج آخری نشست ہے آخری مجلس ہے میں نے اس جگہ کی قیاد لگائی ہے اسی لیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ذکرِ سید و شہدہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے انشاءاللہ یہ اس سمندر کی طرح ہے جو بہتا رہتا ہے اور انشاءاللہ انسانیت اس اللہ کے بحرِ غیرت و حمیت و خوریت سے سیراب ہوتی رہے گی شرب صرف ایک ہے کہ انسان کے پاس شناختِ انسانیت ہو اسی لیے میں نے پس منظر ایک جو دوست احباب کم میں تھے تو ان سے سنا اور پھر کہتے ہیں اللہمہ نے اپنی زندگی میں بھی کسی جگہ بیان کیا اللہمہ علی نقی نقر نے جو کتاب لکھی تھی جس کا نام شہیدِ انسانیت رکھا تھا تو وہ کہتے ہیں انہوں نے اس نام کو اس لیے تجویز کیا تھا کہ ہم بتائیں سید الشہدہ کی شخصیت آفاقی ہے کسی جغرافیہ میں کسی سنف میں کسی مسلک میں کسی مذہب میں کسی مکتب میں محدود نہیں ہوتی سید الشہدہ نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کا مقصد انسانی اقدار کو انسانی افکار کو انسانی حریت کو مقصدِ تخلیقِ انسان کو زندہ کرنا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں سید الشہدہ کی شناکت ویسے کروانی چاہیے جیسی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حقانیت حسین کا اقرار کر لے اور اس کا اقرار نہ کرے جس نے حسین کو حسین بنایا ہے یا اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے جس جیسا اللہ نے حسین کو بنایا ہے تو عزیزہ نے محترم سلسلہ گفتگو جیسا کہ روزہ نارس کیا جا رہا ہے معرفتِ عیمہ لیکن چونکہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور بعد میں شبیہ جہولہ بھی برامد ہونا ہے اس لیے بہت سارے مومنین مومنات یہ تقاضہ بھی کرتے ہیں خواہش بھی رکھتے ہیں چونکہ اس قدر آپ تشریف لاتے ہیں ذکرِ سید و شہدہ سے ہمارے قلوب یقیناً آبادہ ہیں اور قربِ الٰہی کی منزل پر فائض ہوتے ہیں اس لیے دعاؤں کی قبولیت قریب ہوتی ہے آپ سب سے گزارش ہیں میرے ساتھ چند دعائیں کریں گے چونکہ بعد میں وقت نہیں ہوگا اس لیے خدا یا تجھے واسطہ سیدو شہدہ کا تجھے واسطہ عظمتِ سیدو شہدہ کا تجھے واسطہ غربتِ سیدو شہدہ کا تجھے واسطہ مظلومیتِ سیدو شہدہ کا تجھے واسطہ ان بیبیوں کا جن کے پردے کی آج آخری شب ہوگی خدایا تجھے واسطہ ان شہدہِ کربلا کا تجھے واسطہ اُسرہِ کربلا کا تجھے واسطہ اُس ایمام کا جو ایمامِ غیرت ہے خدایا ان سب واسطوں کو دینے کا مقصد یہ ہے ہم نے ان نو دنوں میں اپنے قلوب کو ذکرِ حسین سے جو منفر کیا ہے خدایا اس نورانیتِ ذکرِ حسین کو ہمارے دل میں اسی طرح زندہ و تابندہ رکھ خدایا ذکرِ حسین کے صدقے میں اس دنیا میں ولاو عزائِ حسین اور اس دنیا میں شفاءِ حسین آتا فرما خدایا تجھے واسطہ سیدو شہدہ کا سیدو شہدہ کی ماں کا سیدو شہدہ کے بابا کا تجھے واسطہ اُس زخمی پہلو کا جو وہ اپنے شہر کو بھی نہ دکھا سکتا تجھے واسطہ اُس زخمی سر کا جو مسجد میں زخمی ہو گیا خدایا تجھے واسطہ میرے رسول کی اُس مصیبت کا اُس مصیبتِ عزمہ کا کہ جب میرا رسول آج تک انہی مسائب کی وجہ سے آدمِ ارباہ میں بھی غمناک ہے خدایا تجھے ان حسنیوں کا واسطہ جن کے صدقے میں تُو نے کائنات خلق کی ہے حاضرین مومنین مومنات ازادارانِ سید الشہدہ کی تمام مسائب اور مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما خدایا حاضرین مومنین مومنات کی تمام شریح آجات کو شرفِ قبولیت ادا فرما خدایا ان شریح آجات میں خدایا مختلف آجات ہیں جو اولادِ نرینہ و صالحہ سے محروم ہیں تیری اپنی مسلحت ہے خدایا انہیں یہ نعمتِ اولاد ادا فرما خدایا بحقِ محمد و آلِ محمد حاضرین میں جو مریض ہیں خدایا انہیں شفاءِ قابلہ و آجلہ ادا فرما خدایا تجھے واسطہ سب ملکے آمین کہیے خدایا تجھے واسطہ سید الشہدہ کا تجھے واسطہ مظلومیتِ سید الشہدہ کا خدایا حاضرین کے تمام حاجات کو آج کی شب اور کل شامِ غریبہ سے پہلے جو غمِ حسین میں ہم یہ عبادت کر رہے ہیں اسے ہماری آخرت کا زخیرہ بنا خدایا قبر میں پہلی رات میں زیارتِ حسین عطا فرما خدایا تحشر میں شفاعتِ حسین عطا فرما خدایا بحقِ محمد و آلِ محمد اس عزاداری کو برپا کرنے میں سب سے بڑا کردار ان کا ہوتا ہے جو یہ ساری زہمات کرتے ہیں خدایا ہمارے انجوانِ جانس آرام کے یہ تمام بزرگان نوجوانان خدایا اور اس عزاداری کی بنا رکھنے والے مرزا صاحب ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی ان زہمات کو قبول فرما بی بی کے قلبِ متحر کو ان سے راتی و خوشنود فرما اس بندہِ حقیر کے یہ سکرِ حسین کرنے کی جو سعادت بھی ہے میں اسے کبھی بھی ٹوٹے بھوٹے الفاظ نہیں کہوں گا چونکہ یہ الفاظ تو نے مجھے عطا کیے ہیں خدایا میری بھی اس حقیر سی زہمات کو اپنے حضور شرفِ قبولیت عطا فرما اس کے صدقے میں میری زندگی میں میرے اہل و ایال میں خیر و برکت عطا فرما خدایا مجھے محبتِ حسین معرفتِ حسین اطاعتِ حسین کی توفیق عطا فرما خدایا ہم سب حاضرین کی دعاوں کا ایک خلاصہ ہے ہماری عزاداری کے حقیقی بارث امامِ زمان کا ظہور فرما خدایا اس مارسِ کربلا اس منتقمِ آلِ محمد کے رخِ انور کی زیارت نصیب فرما ان کی غیبت میں ان کے عالمی انقلاب کے لیے راہموار کرنے کی توفیق عطا فرما خدایا کفرِ جہانی جس نام و عنوان سے یہاں بوجود ہے اور دنیا میں عالمِ اسلام اور مظلومینِ جہان پر ظلم کر رہا ہے خدایا اس کفرِ جہانی ایک جو پشت پر ہیں یا جو ظاہر ہیں خدایا اس یزیدیت اس ناصبیت اس خارجیت کو جو کبھی بہرین میں کبھی یمن میں کبھی شام میں کبھی عراق میں کبھی فلسطین میں کبھی کشمیر میں اور کبھی پاکستان میں اور کبھی دنیا کے کونے کونے میں یہ ناصبیت خارجیت اور یزیدیت جو ظلم ڈھا رہی ہے خدایا اس کفرِ جہانی کو نیزد و نامود فرما خدایا مظلومینِ جہان کو اس امامِ زمان کی مدد ان کے شامل حال فرما خصوصاً مظلومینِ بہرین اور یمن کی غیبی مدد فرما خدایا تکفیری سوج رکھنے والے اور حسین کے دشمن اور ناصبیوں جہاں جہاں ہیں انہیں نیزد و نامود فرما ان کی پشت پر انہیں طاقت اور ان کی بادشاہت کو مضبوط کرنے والے اس جمہوریت کے منافقین کو نیزد و نامود فرما خدایا ہماری ان تمام دعاوں کو آپ نے حضور شرفِ قبولیت عطا فرما ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے با آوازِ بُلَن سَلَوَان عزیزان محترم میں نے جیسا کہ ارز کیا آج ترتیبِ گفتگو میں اور مناسبت بھی اس شہزادے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سلسلہِ عصمت میں جب تک نہ آئے پنجتن کی تعداد پوری نہیں ہوتی ربا توجہ فرمایئے جو اہلِ قصہ میں وہ آخری ہستی ہے جس کے آنے سے پنجتن کی تعداد پوری ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس طرح متوجہ نہیں ہیں تو میں دوسرے پہلو سے کہ آیہِ تطہیر کا نزول نوہجری میں ہوا ہے نوہجری میں اور آیہِ تطہیر میں اللہ نے کیا کہا تحارت کا اعلان کی نوہجری میں سرکارِ دو عالم کی زندگی ایک سٹھ سال ایسے بی بی یہ دو عالم کی زندگی پندرہ یا سولہ سال آپ کی زندگی کے بھی دو سال باقی سرکارِ دو عالم کی زندگی کے بھی دو سال باقی امیر المومنین کی حیات کیا تھی کتنی تھی کہ وہ دس سال تئیس اور دو اچیس اور وہ اکتیس سال امیر المومنین کی عمرے مبارک کہنا کیا چاہتا ہوں بتیس سال سولہ سال ایک سٹھ سال کہ یہ تینوں ہستیاں اور آئے تطہیر کا نزول ہوا کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ سرکار کی زندگی کے ایک سٹھ سال بغیر تحارت کے گزرے ہوں اور وہ اللہ کی نظر میں تیب و تاہر نہیں تھے وہ سوچ سکتا ہے نہیں تو اسی لئے مقصر کہا کرتا ہوں چادرِ تطہیر میں تحارت کا اعلان ہوا ہے تاہر نہیں کیا تاہر کا اعلان ہوا ہے اور اعلان کس شیعہ کا ہوتا ہے جو خفا میں ہو جو پوشیدہ ہو تیب پہلے کیا جاتا ہے اعلان بعد میں کیا جاتا ہے مثلا نبی یہ مجالس کا اعلان ہوتا ہے تو جس کا اعلان ہوتا ہے اسے پہلے خبر دی جاتی ہے ایسے ہی ہے نا اسے خبر پہلے دی جاتی ہے جس کا اعلان ہو رہا ہے اور اعلان بعد میں کیا جاتا ہے تو جو اعلان کیا جا رہا ہے اعلان کرنے والا پہلے جانتا ہے وہ اعلان کر کے آپ تک پہنچانا جا رہا ہے تو اللہ نے بھی چادرِ تطہیر میں اعلان کیا پاک نہیں کیا کہا اگر یہ پاک نہ ہوتے تو میرے گھر میں کیوں آتے ہیں اگر یہ پاک نہ ہوتے تو ادھر حسن آتے ہیں اور ادھر بطول مسلح عبادت پہ کھڑی ہو جاتی ہیں کہا کبھی سوچا تو پھر کیا ہوا تحارت کا اعلان ہوا توجہ فرمائیں گے اب اس اعلانِ تحارت کے لئے اعلانِ تحارت کے لئے اللہ نے میری بات آیا نہ ہو اگر میں تمہجے ہیں اعلانِ تحارت کے لئے پروردگارِ عالم نے کیا کیا نوہجری تک انتظار کیا میری بات پہنچی ہے یہ آیت کا نزول نوہجری میں ہوا اور کس ترتیب سے ہوا ہر ممبر سے آپ سن رہے ہیں ہر ممبر سے سن رہے ہیں کہ وہ آنے کی ترتیب شہزادہ حسن شہزادہ حسین قدموں پہ چل گئے آئے گا اچھا دونوں شہزادے دنیا میں آ گئے نو ہجری تک ایک شہزادہ چھ سال کا روزانہ ارز کر رہا ہوں ایک شہزادہ پانچ سال کے تین ہجری چار ہجری ولادت ہے دونوں شہزادوں کی تو اللہ نے پانچ اور چھ سال تک دونوں شہزادوں کے ہونے تک انتظار کیا میری بات نہیں پہنچ گئی انتظار کیا جب یہ قدموں پہ چلنے کے قابل ہو گئے تو پھر آیت تطہیر کے نزول کے لیے وہ سما اور وہ اسباب مہیا کیے جن اسباب کے تحت ان کی تہارت کا اعلان ہو جائے توجہ فرما رہے ہیں ایک سنوات پڑھ لیں بلاندہ باز سے اللہ علیہ وسلم محمد آلی محمد آخری مجلس ہے اس لیے درہا تھوڑا متوجہ رہیں گے کچھ معلوم ہے جلوس بھی ہے اور اس سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں کوئی تھکن کا بھی حساس ہوتا جائے دل زحمت نہیں دینی اس لیے درہ متوجہ ہوں انشاءاللہ باقی پہلو رات کو بیان کر دوں گا آپ جو توجہ فرمائیں گے آپ وہ پانچ سال چھ سال کے حسنین حسنین یعنی دون تھے قدموں پہ چل کے آئے اسباب مہیا ہوئے عجیب بات ہے جب رسول بطول کے گھر میں آئے تو سوائے بطول کے کوئی گھر میں نہیں تھا وہ تو بچے تھے لیکن گھر میں نہیں تھے تو سرکار چادر لے کے لیٹ گئے اور شہزادیں باہر سے آئے اللہ کا کیسا احتمام ہے کہ کوئی یہ نہ کہے بچے گھر میں تھے نانا کو دیکھا تو ساتھ آگئے وہ باہر سے آئے اور وہ پرسومی ذکر کیا تھا کہ وہ آئے اور وہ ترتیب اور وہ آگئے اب جو نتیجہ اگلا دینا ہے عزیزان محترم ابھی میں نے ارز کیا نو ہجری میں آئے تطہیر کا نظر سرکار دو عالم کی عمر مبارک ایک سٹھ سال بی بی کی سونہ سال عمیر الممنین کی تیس یا اکتیس سال ایسے ہی ہے نا تو وہ تو تین ہسنیاں بزرگ ہیں ایسے ہیں اور یہ بچے اور نزول آیت کے لیے رسالتِ ماہ تئیس سال میں سے اکیس سال زندگی کے اعلانِ رسالت کے بغیر بعد گزار چکے پھر آیت کا نزول ہوا تو خود آیت کا نزول بتا رہا ہے کہ اللہ نے اکیس سال نزولِ قرآن کے بعد اعلانِ طہارت کے لیے کن کا انتظار کیا ہے یہ بات پہنچنی چاہیے کن کے لیے انتظار کیا ہے اب جن کے لیے انتظار کیا ہے آپ ان کی عمرِ مبارک دیکھ لے وحی کا نزول تو اکیس سال ہوتا رہا لیکن یہ اعلانِ طہارت نہ ہوا کب تک نہ ہوا اللہ نے تیہ کیا اپنے علم میں کہ جب تک اس کائنات میں حسین نہ آ جائے باقی تین ہستگوں کی طہارت کا اعلان بھی نہیں کروں گا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ میرے علم میں یہ باق ہونے کے باوجود بھی ان کی باقی کا اعلان جس کی خاطر روک لوں اسے حسین کہتے ہیں نہیں اب آپ متوجہ ہیں اور بات سے بات نکلتی ہے اور اگلی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جب جادر کے نیچے اگر تین ہستیاں ہوتی تو اصحاب خمسہ نہ بنتے وہ اہلِ قصہ وہ پنجتنِ پاک کی استلاح نہ بنتی توجہ فرما رہے ہیں چار بھی آ جاتی تو نہ بنتی تو اب چاروں آنے کے بعد بھی علمِ قدرت میں سرکار آئے ان کے بعد جنابِ امیرِ ممنین آئے جنابِ سیدہ آئیں پھر دونوں کا ازدواج اور پھر حسن آئے پھر حسین آئے ایسے ہی ہے نا تو ترتیب میں حسین آئے اب وہ چار آنے کے بعد بھی آیت نہیں آئی ایک سال تک وہ آیت نہیں آئی اور حسین کے آنے کے بعد بھی نہیں آئی کب تک جب تک دونوں شہزادے قدموں پہ نہیں چلے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے انہیں صرف عام بچے سمجھ کر چادر میں شامل نہیں کیا ان کا میعارِ طہارت تو وہ تھا میری نظر میں جو رسول کا ہے توجہ فرمائے ہیں لیکن اب یہ پنجتن میں سب سے بچہ کون ہے بولیں مام حسین توجہ فرمائیں تو میں نے کل اشارہ کیا کہ وہ تو بیسری بچے ہیں اور ماسوم ہیں ماسوم ہیں پھر رسول کیوں لائے تو بتایا وہ جو ماسوم آپ کہتے ہیں وہ اور ہے یہ جو ماسوم میں کہہ رہا ہوں یہ اور ہے یہ کون سا ماسوم ہے توجہ فرمائیں لوگ سوال کرتے ہیں کاش میری بات پہنچے لوگ سوال کرتے ہیں سرکار کا بچپنا اور سرکار کا اعلانِ رسالت سے پہلے کیا تھے سوال کرتے ہیں نا سوال کیے گئے اور جواب دیئے گئے مادرت کے ساتھ سخت جملہ نہیں کہتا لیکن مکتبِ آلِ محمد میں جواب جو تھے وہ نہ پڑھیں ادھر والے پڑھیں پڑھیں کہ کیا جواب دیئے گئے کہ رسول کا بچپنا حتی جوانی حتی چالیس سال تک لکھا گیا کہ وہ کس مذہب پر تھے لکھا گیا میری زبان زیب نہیں دیتی میں وہ جملے کہوں لیکن آئے اللہ نے کہا یہ کسی سے کیوں پوچھتے ہو آؤں میں بتا دیتا ہوں رسول کا بچپنا کیسا تھا کاش بات پہنچ جائے میرے رسول کا بچپنا کیسا تھا اللہ نے کہا پوچھنا چاہتے ہو نا آؤں میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ چاتر میں حسین کو لا کے بتا رہا ہوں یار پتہ نہیں کس مذہب کے سادات بیٹھے ہیں کہ اللہ نے چاتر میں سب سے چھوٹے حسین کو لا کے بتایا میرے رسول کے بچپنے کو نہ جاننے والوں میں حسین کو لا کے بتا رہا ہوں رسول کا بچپنا کیسا تھا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو حسین کا بچپنا کیسا آئے اللہ نے جب رسول کے بچپنے کو پلٹایا تو حسین کی شکل میں پلٹا لیا اسے میری خطابت نہ سمجھنا اگر حدیث سے دلیل چاہیے تو رسول نے اسی لیے تو پچپنے میں کہا حسین و منی بانا من حسین کا حسین کا بڑاپا کیسا ہوگا مجھے دیکھو اور میرا پچپنا کیسا تھا حسین کو دیکھ لو نارے ہانی لباسیا حسین لباسیا حسین حاضر کے پل کے نارے سلامہ آمد بجل ہیں اب یہ اعلانِ طہارت کے لیے جن کا امتظار ہوگا وہ ہے حسین وہ ہے حسین کون حسین جس کے بارے میں میرا رسول کہہ گیا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے حسین مجھ سے ہے منی مجھ سے ہے کیوں میں نے یہ لفظ پر زور دیا ہزاروں مرتبہ مبالغہ نہ کروں تو سنا مادرت کے ساتھ اب اس میں بھی ایک درد کھنا ہوتا ہے قرآن کی آیات کی طرح رسول کی روایات بھی ہر دور میں چہنے والوں کو اور محنت کرنے والوں کو نئے تر کھول دی ہے اب وقت نہیں ہے بلکل واقعہ وقت نہیں ہے منی میں علماء کہتے ہیں کون؟ علماء عارف ہے حسین وہ تیس تیس سال پچاس پچاس سال ساٹھ سال سال علم کی باطی میں وہ سمندر بہر علم میں غوتہ زن لوگوں نے کہا منی منی میں یہ تو یہ ہے نا یہ اصل ہے من منی مجھ سے کہتا ہے یہ یا جو ہے یہ رسول نے اپنے لئے کہا حسین مجھ سے ہے اپنے لئے کہا نا تو مجھ سے ہے کا کیا مانا یہ یا کے ساتھ اشارہ جو منیت کی طرف کیا کس کی طرف اشارہ ہے دیکھیں توجہ فرمائے ہیں اب یہ اشارہ کر دیتا ہوں وقت نہیں ہے اشارہ کر دیتا ہوں سوچئے گا پھر اکلا جملہ سوچئے گا توجہ فرمائیں حسین مجھ سے ہے منی یا اپنی طرف مجھ سے ہے اب کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا یہ جو ہاتھ ہیں یہ جو پاؤں ہیں یہ جو آنکھیں ہیں یہ مجھ سے ہیں ایسے ہی ہے لیکن یہ میں نہیں یہ ہاتھ میں نہیں توجہ فرمائیں میں نے کہا میں نے یہ کام کیا حالانکہ میرے ہاتھ نے کیا ہے ایسے ہی ہے نا میں آیا تو چل کے تو پاؤں سے آیا ہوں توجہ فرمائیں کھایا میں نے کھایا توجہ فرمائیں وہ کہتے ہیں یہ جو سارے آزا کی نسبت وہ میں کی طرف دیتے ہیں نا وہ ہے حقیقت آپ نے توجہ نہیں فرمائیں ایسی باتیں سننے کے ہم آتی نہیں رہ گئے ہم چھٹلے سنتے ہیں مادلت کے ساتھ اور توجہ فرمائیں کہ وہ جو کہا نا یا میں جو کہتے ہیں میں وہ میں کیا ہے وہ ہاتھ نہیں میرا یہ ہاتھ کٹ بھی دو تو میں باقی ہے وہ میں ہے میری حقیقت خدا نہ کرے کسی کو وہ فالج ہو گیا پڑا ہے پڑا ہے ہاتھ پاؤں کوئی کام نہیں کر رہے لیکن پھر بھی کہہ رہے میں نے تمہیں یہ کہا ہے تم نے کیا نہیں وہ میں نے کہا ہے وہ باقی ہے وہ ہے حقیقت توجہ فرمائیں آیت اللہ وحید خدا ان کی زندگی درات کرے کیا خوبصور جملہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کاش امت سمجھ جاتی یہ پہلا جملہ حسین مجھ سے ہے وہ یا کہہ کہ رسول کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اپنی حقیقت کی طرف تو کون سی حقیقت ہے کہتے ہیں حقیقت محمدیہ کی طرف نہیں آتا توجہ نہیں فرمائیں جن تک بات پہنچ گئی پہنچ گئی توجہ فرمائیں کہتے ہیں جو کہا نا منی حسین مجھ سے ہے وہ شاہ کہہ کے بتایا کہ حسین کی مجھ سے نسبت کون سی ہے کہا حسین کی نسبت میرے اس جسم سے نہیں میری اس حقیقت سے ہے کون سی حقیقت جو آدم سے بھی پہلے تھی توجہ فرمائے تو بتانا چاہ رہے ہے کہ حسین مجھ سے ہے کہ حسین کی اور میری حقیقت ایک ہے جو فرمائے ہیں میری اور حسین کی حقیقت ایک ہے پر فرماتے ہیں حقیقت محمدیہ کیا ہے ابھی میں نے کہا ایک ہے وجود رسول جس میں مبارک رسول وہ تو سترہ ربیو لبول کو آیا یا بارہ ربیو لبول کو آیا اس میں والدین ہیں آج بات پہنچ جائے لیکن اس حقیقت سے پہلے عالم نورانیت میں ایک خلقت ہے اس خلقت میں تقدم متاخر نہیں ہوتا عالم عمر ہوتا ہے کہتے ہیں سرکار اشارہ کر رہی ہے حسین مجھ سے ہے فرماتے ہیں حسین کی نسبت مجھ سے یہاں آکے نہیں بڑی یہاں نانا اور نواسہ ہے لیکن جب حقیقت کو پردار گئے تو جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا شاہد یہ حسین کو بھی خرط کر دی مجھ اللہ مجھ اللہ مجھ مجھ اللہ پہنچی ہے ہاں اب دوسرے جملے کی وضاحت کا وقت نہیں اسی پہلے سے دوسرے تک پہنچ جاؤ خود مقدمات بھی تو تہہ دیا کریں سارے کام ہم نے دھوڑے کرنے ہے حسین امین حسین مجھ سے ہے میں نے یا کا اشارہ اپنی حقیقت کی طرف ہے حقیقت کی طرف ہے اور کہا وہ حقیقت محمدیہ ہے وَعَنَا مِن حُسین کہا جب دو نہیں تو جیسے وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں بس اسی لیے تو علماء نے کہا کہ یہ دین محمدی الحدوس ہے حسین البقاء ہے اللہ پر بہت شکریہ جن تک بعد پہنچ یہ لفظوں کی سمجھ آگئی محمدی الحدوس ہے حسین البقاء ہے اب اپنے جیسے دوستوں کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں یعنی دین کو وجود میں عزیز آن محترم اب انشاءاللہ وقت ہے ہمارے پاس خمسہ ہے اس میں اور بھی حقائق آپ کے سامنے ایک حدیث سے ذکر کروں گا اگلے جملے احب اللہ من احب حسین آئے 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 اللہ بہت خور ثانی فرماتی ہیں پہلے جملے تو تھے وہ اگلا جملہ کہتے ہیں انسان کی عقل دنگ ہے کیا ترجمہ ہے بزرگان ہیں دوستان ہیں پڑھے لکھے ہیں علم دوست ہیں اس لیے جب جملہ کہہ رہا ہوں ترجمہ کروں ترجمہ اور ترجمہ میں آپ کے لئے لطافت ہوگی سرکار نے فرمایا حسین اس سے ہے میں حسین سے میری اور حسین کی حقیقت ایک ہے اب توجہ فرمائیں کہتے ہیں اے اللہ تو اس سے محبت رکھ تو محبت رکھ تو حسین سے محبت رکھے کہتے ہیں چونکہ حقیقت محمد یا حسین یا ایک ہے لہذا یہ نہیں ہو سکتا کوئی محب حسین بنے اور محب رسول نہ بنے اور کہتے ہیں چون محب حسین اور رسول بن جائے وہ محبوب خدا بن جو فرمارے ہیں اب اس حقیقت محبت کی وضاحت کرنے کے لئے بھی وہ وقت چاہیے لیکن عزیزو یہی محبت حسین جب چلوا کر کربلا میں خود سوچو اللہ سے میرا رسول کہہ رہے تو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے اور اب حسین کا محبوب جو بن جائے رسول کا محبوب حسین اور حسین جس سے محبت کرے کہا مجھے دو گھر اچھے دو گھر اچھا نہیں لگتا جس میں دو بچے نہ ایک سکینہ ایک اصدہ پس لبہ مسائب نہیں پڑنا آپ کی زحمت ختم کروں گا جلدی لیکن آپ سے کل بھی گدارش کی تھی آج پھر کرو کربلا میں تین باب الہوائے ہیں کل ایک باب الہوائے کتکرہ کیا کمرے بنی حاشم باب الہوائے مولا حسین باب الہوائے اب تیسرا باب الہوائے جہاں بتاؤں اللہ اکبر حسین کہتے ہیں اگر مجھے کوئی اصغر کا باستہ دے ہمارے کالے میں دین کہتے کربلا میں تھے حسین کی محبت کی وہ حلقی سی آپ کو علامت بتا دو عالم دین تھے زائر آئے زیارت کرنے کتابوں میں موجود ہیں زیارت کرنے اور پوچھا کبلہ یہ تو بتائیں حضرت علی اصغر پامال ہو گئے اگر پامال نہیں ہوئے جیسا کہ نہیں ملتا تو پھر ان کی قبر کہاں ہے سوچ میں پڑ گئے کہنے اور وہ گریہ میں مولا مجھے بتائیں میری رہنمائی فرمائیں کہتے ہیں عالم خواب میں مولا حسین آگئے کہنے لگے میرے زائروں کو بتا نا اصغر کہاں ہے مولا کیا بتاؤں کہاں بتاؤں اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے میں اس جملے حسین نے کہاں ماں کی اگوش تو نہیں ملے گی میرا لال در نہ جانا اپنے سینے پہ لٹایا اب یہ سینے پہ اصغر کیسے آیا دو ہی باتیں ہیں یا حسین اپنی ولایر سے لائے یا حضرت سید ساجد نے لٹایا دونوں حالتوں میں ثابت ہو گیا اصغر اس کائنات میں حسین کو کتنا پیار بس ازاد آر میں نے ارز کیا نا اس شہزاد کی شہادت پڑھنے کی ضرورت ہے بس ایک بات سوچو جن کی چھوٹی اولادیں ہیں بس میری ماں بہنے بھی سن رہی ہیں میرے بھائی بھی سن رہی ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں ذرا میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا کہ کچھ ہندو پڑے لکھے پندت آگئے کہنے لگے ہمیں کوئی کربلا کا واقعہ سنائیں وہ کہتے ہیں میں نے سوچا انہیں کیا بتاؤں کہنے لگے میرے ذہن میں یک یک خیال آیا اس معصوم کا واقعہ سناؤں جو دنیا کی عدالت میں بھی معصوم ہے کہنے لگے میں حضرت علی اسگر کا بات سناتے سناتے پہنچا شہادت کے قریب کے ہاتھوں پہ بلند گیا تو کہنے لگے وہ لوگ اٹھ پڑے یعنی انہوں نے ظاہر کیا کہ بس بات ختم ہو گئی میں نے کا نہیں بیٹھ جاؤ کہنے لگے ابھی کچھ ہے کہنے لگے ہاں تم نے کیا سمجھا تو وہ پنتت کہنے لگے کبلہ پانی تو مل گیا نا کبھی چھ ماہ کے بچے پر بھی کسی نے سنم کیا ہے کہتے میری چیخ بلند ہوئی میں نے مولا حسین تک ہندو کو ترس آ رہا بس اجاتا رہو اب دو جملے آپ کی ذہنی آبادگی کر رہا ہوں بات توجہ فرمائیں گے آج کی مصیبت کے لیے سوچ نا اور دل میں ترد ہونا چاہیے ترد ہونا چاہیے میں نے ابھی کہا چھے ماہ کے بچے کو پانی پلانا لیکن میں نے اسطلاح بل کہہ دیا ذرا مجھے بتائیں آپ کی اولاد والے ہیں چھے ماہ کے بچے کو پانی برطن سے پلائی جائے کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ برطن سے پانی پلائی گیا چھے ماہ کے بچوں کو ازادار آپ کی اولاد ہیں میری بھی اولاد ہیں میں بھی جانتا ہوں جب ماہ چھے ماہ کے بچے کو اگر پیاسا ہو جائے تو پانی پلانا چاہے تو برطن اس کے موں کو نہیں لگاتی دو اگلیاں پانی میں دکھوٹی ہے اور اس کے لبوں پر رکھتی ہے پیاس ختم ہو جاتی ہے حسین نے اسگر کے لیے زیادہ پانی نہیں بہتا تھا بس عدادارو اب میں نے دو چملے معرفت کے کہنے ہے اور آپ کو قریب کر کے زحمت ختم کر نہیں ہے مجھے اب سہارہ لینا پڑے گا علم علی نقی کی اس استطلال کا جو مسائم نے کرتے تھے کہتے ہیں کہ کربلا کے شہدہ کا چوہ شہادت کی طریقہ کار ہے جو فہرست دیکھی جائے تو کہتے ہیں پہلے اصحاب حسین گئے پھر انسار حسین کہتے ہیں کیا حسین کو اپنے بچے زیادہ پیارے تھے جو پہلے اصحاب کو بیج دیا ترطیب میں کہتے ہیں نہیں تو پھر کیا تھا یہ ہے حسین کا کرم کیا کرم ہے یہ جے پیاسے حسین کہتے کہ جو جامے شہادت نوش کرے گا میرے نانا سے جامے کو سر پیئے گا متوجہ ہیں حسین تو کتنا کریم ہے حسین نے کہا اکبر تو بعد میں پانی پیئے گا تو کو سر بعد میں پیئے گا قاسم تو بعد میں پیئے گا اور محمد تو بعد میں پیئے گا یہ میرے مہمان پہلے پیئیں گے ایک وجہ دوسری وجہ وہ لکھتے ہیں کہ حسین تھے کربلا شنا حسین تھا مصور کربلا حسین کائنات کے لیے صبر و رضا کی اور استقامت کے لیے نمونے پیش کر رہے تھے کہتے ہیں جس کے صبر کا جتنا انتہان لینا تھا حسین نے اس کی شہادت اتنی بعد میں کر دی اب سنوگے مولا تُو نے عباس کی شہادت بعد میں رکھی یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ہائے اسگر کو عباس کے بھی بات رکھا کہا یہی تو تمہیں سمجھانا تھا کیا ہوا اگر اسگر ہے ہے تو علی کہا اس کی رگوں میں دو قرار کا خون ہے ایک خیبر کے قرار کا ایک قربلا کے قرار کا بس عزادار میرا مولا حسین اسور کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا لیکن عزادار کیسے لائے باپ ہے نا بیٹے کو کیسے لائے کہتے ہیں اب آقا دامن چہرے پر آئے کیوں ہے کیوں ہے ایک بزرگ عالم دین پڑ رہے تھے کہ دھوپ اتنی شدید تھی حسین کہتے تھے یہ پھول مرجا نہ جائے بس اگر لائے اور اب کہ ابا کا دامن ہدایہ اور ہاتھوں پہ یوں بلند دیا کہنے لگے آؤ اس بچے کو پانی دے دو اس بچے کو پانی دے دو اب میں کیسے پڑھوں اور کیا پڑھوں مانگا پانی ملاتی اور اب یہ بھی کہو کہ بچے کا وزن کم تھا تیر کا وزن زیادہ تھا ایک عالم پڑھ رہے تھے کہ ظالم آؤ بھور ملاء اگر تُو سبر کرتا تو یہ بچہ دوب کی شدر سے خود ہی چلا جادا کاش تُو تیر نہ چلا تھا بس اگر تیر کا چل تھا اپنے مایتوں میں وہ منظر بھی آ گیا تیر ایک کان سے لگا منال حزن ایک کان سے لگا اور دوسرے کان سے نگر گیا خود سوچو تیر چلانے والے نے کتنی شدہ سے مارا ازاد آر حسین کے آنکھوں پہ اسگر ترپا اور اب اسگر کی آنکھیں بد ہوئی میں نے پرسوں پڑا اکبر گئے اب پاس گئے اور محمد گئے لیکن ازاد آر حسین کے سامنے گئے ہاں اسگر کا چانہ حسین کو نہیں بولا کیسے بتاؤ جب آپ کو یاد کیا ہے نگر بولا حسین نے تو چند پیغام دی ایک پیغام یہی دیا کہا میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھ دے میں اسگر کے لیے کیسے بھانی مان رہا ہوں بس حسین کے ہاتھوں پہ اسگر نے جان دی لیکن کیسے دی شائعر کہتا ہے کہ یہ چھوٹا سا اسگر چھے ماں کا اسگر حسین کے ہاتھوں پہ کیسے جان دی کہتے اگر سمجھ نہ چاہتے ہو تو کبھی مچھری کو جان دے ہو دیکھا ہے مچھری کو پانی سے نکال لے تو پہلے گڑپتی ہے پھر پڑکتی ہے پھر آئیستہ آئیستہ اپنے موں کو بند کر لے دی حسین کے ہاتھوں پہ اسگر کا پھر بابا کے چہرے کو دیکھا بس احمد ختم کر رہا حسین اسگر کو لے کے چلے خیموں کی پشت پہ آئے ایک دفعہ پکارا کہا رباب آجاؤ بیدہ ملنے آیا اللہ کرے کوئی ماں بیدے کو ایسے نہ دیکھے رباب آئی حسین نے ابا کے رباب آئی قریب آ کر ایک جملہ کہا کہا میرا بیٹا کدھر ہے ابا کا دامن ہٹایا اب جب بیٹے کو دیکھا تو ایک جملہ کہا کہا میرے مولا مجھے بتائیں کیا عربوں نے چھے ماں کے بچے کو نہر کیا جاتا ہے نہر کیا جاتا ہے بس آجاتا رو سارا مضمور چھوڑ دیا نئی حمد رہی آخری جملے قیرم اسگار کی شہادت کا اثر کہا تک ہوا یہ جلنے والا تیر کہا چلا منحال کہتا ہے چوتھے امام کا صحابی کہتے کربلا کے بعد کوفہ میں تھا میرا دل چاہا امام کی زیارت کو جاؤ جمع مدینہ پہنچا کوفے میں کیا خبر ہے کہا مختار آپ کے قاتلوں کو فنار کر رہا ہے کہا بتا ہرملا پکڑا گیا مولا آپ نے اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا بابا کے قاتل کا نہیں پوچھا ہرملا نے کیا سن مکیا کہا کربلا میں چلنے والا تیر یہ اسگر کی گرگر پہ نہیں لگا میری ماں کے چھ گر میں لگا ابھی تک دوب میں مات میں حسین